حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی ہیں قرآن مجید کی پچیس آیات میں پچیس مرتبہ آپ کا تذکرہ آیا ہے آپ وہ عظیم ہستی ہیں جن سے آدمیت کی ابتدا ہوئی آپ کو ابو البشر، مسجود ملائک اور صفی اللہ بھی کہا جاتا ہے آدم عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب زمین یا مٹی ہے بعض میں گندم گو رنگت بھی کہا ہے کہ گندمی رنگت والے کو آدم کہتے ہیں اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شرطان جو ہے اکڑ گیا یہ جنات میں سے تھا ابلیس کا اصل نام ازازیل ہے جنات کے قبیلے سے تھا اور کسرت عبادت کی وجہ سے اس کو فرشتوں کا قرب نصیب ہوا مگر یہ تباہ و برباد کیوں ہوا یہ بات سمجھنے والی ہے یہ اکڑ گیا اور اس نے تکبر کیا تکبر وہ خاص برز ہے جو انسان کو تباہ و برباد کرتا ہے اور اس تکبر کی وجہ حضرت آدم علیہ السلام سے حسد تھا جب اس سے پوچھا گیا تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کرتا تو اس نے کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگا کہ یا اللہ تُو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور ان کو مٹی سے آگ اوپر جاتی ہے جبکہ مٹی نیچے جاتی ہے لہٰذا میرا مقام بلند ہے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے حسد ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا اس کو جنت سے نکال دیا اور ضلیل و رسوا کر دیا گیا اور ہمیشہ کے لئے راہ راست سے بھٹک گیا دوسری طرف اللہ پاگ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے پیار آدم یہ جو جنت میں درخت ہیں آپ نے ان کے قریب نہیں جانا دوسری طرف اللہ پاگ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے پیار آدم یہ جو جنت میں درخت ہے آپ نے اس کے قریب نہیں جانا جنت کی ساری نعمتیں آپ پہ یہ حلال ہیں اس درخت کے قریب نہیں جانا لیکن حضرت آدم علیہ السلام بچریت کے وجہ سے اس درخت کے قریب چلے گئے اس کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ ان سے نسیان ہوا ان کا ارادہ نہیں تھا اس وجہ سے انہوں نے اس درخت سے پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنہ سے زمین پر بھیج دیا حضرت ہوا بھی زمین پر آ گئی اب یہاں پہ ہمارے لیے دو ایسے پہلی ہوئے جو ہماری اخلاقی تربیت کے لیے نہید ضروری ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے رکا تھا میں نے اس چیز کا ارتکاب کر لیا تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگا اور معافی مانگنے لگا اور رجوع اللہ کیا جب شیطان کو پتا چلا کہ اس نے غلط کیا ہے تو اس نے تکبر کیا غرور کیا اکڑ گیا اپنی غلطی کو نہ مانا امبیاء اکرام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے یہ عمل سرزد ہونے میں یہ حکمت پنہا تھی کہ کل کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں کسی سے اس قسم کا کوئی عمل سرزد ہو جائے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور معافی مانگیں جب کوئی بندہ حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی مانگے گا تو اللہ کریم اس کو معاف فرما دے گا اور جب کوئی تکبر غرور کرے گا تو وہ ضلیل و رسوہ ہو جائے گا اللہ تعالی نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کا تذگرہ فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے ارز کی کہ یا اللہ تو ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گی خون بہائے گی تو اللہ تعالی نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام اور ان کے کمالات سکھا دیئے پھر فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ وہ نہ بتا سکے حضرت آدم علیہ السلام نے وہ تمام نام بتا دیئے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی بنیاد پر فرشتوں پر فضیلت اتا کی اس لئے یاد رکھئے علم ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائک بنے علم کے حصول کے لئے ہمیں جستجو کرنی چاہئے صاحب علم ہی انبیاء کے وارث قرار پاتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حبیل کا واقعہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے جس میں ہمارے لئے نہایت خوبصورت اخلاقی درس موجود ہے قابیل اور حبیل دونوں بھائی تھے اس وقت انسانیت کی فضیش کا طریقہ خدا بندی یہ تھا کہ ایک بیٹے کے ساتھ ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی پھر بیٹے کے ساتھ بیٹی پیدا ہوتی تھی انسانی دنیا میں اضافے کے لیے آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ دستور تھا کہ حضرت حویٰ علیہ السلام سے جڑوہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکا دوسری بار پیدا ہونے والے جڑوہ بچوں کے ساتھ کر دیا کرتے تھے اس دستور کے مطابق قابیل اور حبیل کی شادی کا معاملہ درپیش ہوا قابیل عمر میں بڑا تھا اور اس کی بہن اقلمیاں حبیل کی بہن غازہ سے زیادہ خوبصورت تھی قابیل کو یہ انتہائی ناغوار تھا کہ دستور کے مطابق اس کی بہن کی شادی حبیل کے ساتھ کی جائے فساد ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ تعالی کے لیے پیش کریں جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ اپنے ارادے کو پورا کرنے کا مستحق ہوگا قرآن پاک کی سورہ المائدہ میں یہ واقعہ موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا کہ تم دونوں قربانی دو قابیل گندم لے آیا اور حابیل بکرہ لے کے آ گیا تو دونوں چیزوں کو پہاڑ پر رکھ دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی ایک آگ آ کر حابیل کی قربانی کو لے گئی اور حابیل کی قربانی اللہ تعالی کے ہاں قبول ہو گئی جبکہ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس واقعہ کی وجہ سے قابیل کو اپنے بھائی حابیل کے خلاف سخت گسا آیا اور وہ قتل پر امادہ ہو گیا بلاخر اس نے اپنے بھائی کو حسد اور اس عورت کے وجہ سے قتل کر دیا یہ انسانیت میں پہلا قتل تھا اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا وہ قتل انسانی ہے قتل انسانی اتنا بڑا جرم ہے دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس نے کسی ایک انسان کو بلا وجہ قتل کیا زمین میں فساد پیدا کیا تو گویا ایسے ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی تو ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو زندگی بخشی قابل نے جب بھائی کو قتل کر لیا اس کے بعد اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اب اس کی میت کا کیا کرے قرآن پاک میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے اللہ تعالی نے ایک قوہ بھیجا دو قوے آپس میں لڑے ایک قوے نے دوسرے کو مارا تو پھر اس نے اس کو زمین میں دفن کیا مٹی اوپر ڈالی قابل نے یہ کام کیا حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں وہ یہ ہیں ماں باپ کی نافرمانی سے ماں باپ کی نافرمانی انسان کو قتل انسانی تک لے جاتی ہے جس وقت ہم نکاہ کو پاکیزہ نہیں رکھیں گے تو پھر اس کا نقصان معاشرے میں تباہی اور بربادی لائے گا حسد انسان کی دنیا راخت کو تباہ کر دیتا ہے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس نے پہلا قتل کیا تھا اب قیامت تک جب بھی کوئی قتل کرے گا تو قابل کو اس قتل کا غنام ملتا رہے گا جب کوئی نیک کام شروع کرے گا تو بعد میں اس کو دیکھے جتنے لوگ نیکی کا کام کریں گے تو پہلے آدمی کو اس کا نیکی کاجر ملتا رہے گا